ملک کے ساتھ کس نے کیا کیا اس کی تحقیقات ضروری ہیں صدر نون لیگ نواز شریف کا ایک بار پھر مطالبہ حق کو حق اور سچ کو سچ کہنا ہوگا ملک میں غریبوں کا جینا مشکل کر دیا گیا مری میں پارلیمانی پارٹی کے ارکان سے گفتگو کہا جنگلا بس کہنے والے ارب روپے کھا کر چلے گئے ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا یہ دوبارہ لے آئے پرویز مشرف دنیا سے چلے گئے ان سے کوئی شکوہ نہیں قوم موازنہ کرے تم جیل میں ہو ایسی اتارنے کی طرف میرا کوئی دھیان نہیں گیا وزیر اعلیٰ پنجاب اور صدر نون لیگ کے چار روز سے مری میں ڈیرے آج چھانگلا گلی کا رخ کر لیا قیام کے دوران سیاسی بیٹھ کے لگی پاکستان ترحے کے انصاف اور جمعیت علماء اسلام میں معاملہ تیہ پانے لگے سابقہ سیاسی حریف وفاق حکومت کے خلاف متحد ہونے کے قریب ذراعق مطابق جے یو آئی سربراہ مولانا فضل رحمان کے تحفظات بانی پیچائی تک پہنچ گئے بانی پیچائی نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی عصد کیسر مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی کریں گے مذاکراتی کمیٹیاں متفقہ حکمت عملی مرتب کریں گی متفقہ حکمت عملی کے لیے احتجاجی تحریک اور دیگر نکات پر پہلے اتفاق رائے کیا جائے گا اتفاق رائے کی صورت میں مولانا فضل رحمان اور بانی پیچائی دستخط کریں گے دورہ چین کا تیسرا مرحلہ وزیراعظم شیعان میں موجود وفد کے حمرہ چین کے تاریخی ورسے ٹیراکوٹا وارئیر میوزیم کا دورہ کیا چینی صدر نے وزیراعظم کو آبائی شہر کے میوزیم کو دیکھنے کی دعوت دی شہباز شریف نے کہا عظیم قومیں چین کی طرح اپنے تاریخی ورسے کی حفاظت کرتی ہیں دو سو برس قبل مسیح کے چینی کاریگروں کا ہنر قابل تعریف ہے چینی صدر کی دعوت پر بے حد مشکور ہوں پاکستان میں ایسی تاریخی جگہوں کو بحالی کے بعد سیاحتی مقامات میں تبدیل کریں گے قوم اقتصادی کانسل کا اجلاس دس جون کو طلب وزیراعظم شہباز شریف صدارت کریں گے چار اصوبوں کے وزرائی علاہ اجلاس میں شریک ہوں گے اجلاس میں تیرے میں پانچ سالہ منصوبے پر بھی غور کیا جائے گا پاکستان کی تاریخ کا پہلا پنجاب لائف سٹاک کارڈ اور پہلی فارم رہنمائی ایپ کا اجراء وزیراعظم مریم نواز نے پنجاب لائف سٹاک کارڈ پروجیک کی منظوری دے دی مویشوں کی خوراک کے لیے ڈھائی لاکھ بلا سود کرز ملے گا چالیس ہزار کسانوں کو لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے کرزیں دیے جائیں گے مریم نواز کی جنوبی پنجاب میں ڈیری فارمنگ کے لیے سکیم تیار کرنے کی ہدایت ملک میں بیجا سبسیڈی ختم کی جائے ترجیح عوام کو ریلیف دینا ہونا چاہیے پی پی رہنمائی شازیہ مری کے حکومت کو مشورے کہا وفاق اور صوبے بیٹھ کر آئندہ کا معاشی پلان فوری بنائیں آئندہ وجہ کسان دوست ہونا چاہیے سرکار کو صدر آسیف علی زرداری کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان نے حتق عزت بل پر دستاقت کر دیئے گورنر پنجاب کی بیرون ملک روانگی کے بعد حتق عزت بل پر دستاقت کیا گئے سلیم حیدر نے بل پر دستاقت سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا تھا ڈیفیمیشن بل گزر نوٹیفیکیشن کے بعد نافذ العمل ہوگا دوسری جانب حتق عزت کا قانون لاہور ہائی کورڈ میں چیلنج کر دیا گیا درخواست میں موقف اپنایا گیا حتق عزت قانون آئین اور قانون کے منافع ہے قانون جلدبازی میں صحافیوں اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے لائے گیا عدالت حتق عزت کے قانون کو قلعدم قرار دے پنجاب حکومت نے حتق عزت بل پر ہٹ دھرمی کا مزاہرہ کیا قائم مقام گورنر نے بل پر دس اقت کر کے اسے قانونی شکل دے دی صدر لاہور پریس کلب ارشد انساری کا رد عمل کہا گورنر پنجاب بل کو واپس کیے بغیر ہی رخصت پر بیرونے ملک چلے گئے حتق عزت بل پر پیبرز پارٹی مسلم لیگ نون سے ملی ہوئی ہے صحافی برادری حتق عزت قانون کے خلاف بھرپور احتجاج کرے گی احتجاج کا مرکز لاہور ہوگا جوائنٹ ایکشن کمیٹی جلد لاہ عمل کا اعلان کرے گی زرطات گل سنی اتحاد کانسل کی قومی اسملی میں پارلیمانی لیڈر نامزد بانی پی ٹائی نے منظوری دے دی ذرائع کے مطابق صاحب زادہ محبوب سلطان زین قریشی اور احمد چٹھا کے نام بھی تجویز کیے گئے ہیں پیر کو سنی اتحاد کانسل کے سربراہ سپیکر قومی اسملی کو آگاہ کریں گے فارم سنتالیس والے وزیراعظم یا ان کی ٹیم سے کیا بات کریں وہ شکست خوردہ ہیں اسملی میں ہم سے آنکھیں نہیں ملا سکتے گوجنابالا میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی گفتگو بولے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا منڈیٹ واپس کریں ہمارے رہنماؤں اور کارکنوں کو رہا کیا جائے ہم پر قتل دہشتگردی اغوا کے بھی مقدمات درج ہیں یہ خود اور ان کا خاندان بھی بھکا چکے کل پھر بھکتیں گے عدد کیس میں اہم پیشرفت بشرا بی بی نے اسلامباد ہائی کورڈ میں سزا موطلی کی درخواست دائر کر دی بیرسر سلمان سفدر کے ذریعے دائر درخواست میں زمانت پر رہائے کی استعدا تین فروری کو سیول کورڈ نے بشرا بی بی کو سات سال قید کی سزا سنائی تھی سندھ کے سینئر وزیر شرجی لینا میمن کی زیرہ صدارت محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن کا اجلاس ٹیکس نظام کو آن لائن کرنے اور وون لنک سے منسل کرنے کا فیصلہ اجلاس میں پریمیم نمبر پلیٹس کی تیاری کے حوالے سے پیش رفت پر بریفنگ پلاچینم کیٹیگری میں دس گولڈ میں گیارہ اور سلول کیٹیگری میں دس پریمیم نمبر کے اجرا کا فیصلہ سینئر وزیر کی جانب سے پراپٹی پروفیشنل اور دیگر ٹیکس اہداف مکمل کرنے کی ہدایات بہتر کارکردگی نہ دکھانے پر محکمہ ایکسائز کے بیاسی افسروں کو نوٹس شرجیل میمن بولے ٹیکس نظام آسان بنانے کے لیے آن لائن ادایگی کا سسٹم شروع کیا جائے نورت کراچی میں سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے کچھرا چننے والے نوجوان کی ہلاکت واردات کے سیسی ٹی وی فٹیج سامنے آگئی فٹیج میں سیکیورٹی گارڈ رمضان کو فائرنگ کے بعد اسلحہ سمیت فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ٹی ٹونٹی کا سب سے ہائی وولٹیج مقابلہ کل ہوگا روایتی حریف پاک بھارت ٹی میں ٹکرائیں گی نیو یارک میں شائکین کا کھڑکی توڑ رش ہونے کا امکان چیئرمن پی سی بی میچ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے اہم تاکرے سے قبل کرکیٹر سے ملاقات متوقع اور ٹی ٹونٹی وولڈ کپ کا ایک اور بڑا اپسٹ افغانستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دے دی 160 رنس کے دفاع میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو 75 رنس پر آل آؤٹ کر دیا ادھر بنگلہ دیش نے شری لنکا کو دو وکٹوں سے ہرا دیا موسیقی